جی دیکھیں یہ تو نظر آرہا ہے کہ عدالتیں چھوڑتی ہیں عدالتیں بیل گرانٹ کرتی ہیں لیکن ابھی آپ نکلتے بھی نہیں کوٹ روم سے باہر تو آپ کو دوبارہ کسی اور کیس میں اریسٹ کر لیا جاتا ہے یہاں آپ جیل سے بھی رہا ہو کے دروازے سے ہی باہر نکلتے ہیں دوسرے دروازے سے آپ کو اریسٹ کر کے اندر لے کے چلا جاتے ہیں وہ تو یہ ایک آئین شکنی ہے یہ ایک ایسا سیچویشن ہے جس کو میں کہتا ہوں کہ انارکی ہے یعنی کہ اس وقت کوئی قانون ایمپلیمنٹ نہیں ہو رہا ہے ادھر اس ملک میں اور یہ چیز درست نہیں اس پہ بھی بارحل ایکشن تو لے گی عدالت ابھی پیٹیشنیں فائل ہو رہی ہیں اور ایک اور پیٹیشن بھی ادھر فائل ہوئی ہے جس میں اس قسم کی ہی استعداد کی گئی ہے کہ یہ یہ جو اقدامات ہیں اور جو جو کام ہو رہا ہے اور جو جس طرح کاروائی ہو رہی ہے لوگوں کو ریسٹ کرنے کی یہ اس سے لوگوں کا عدالتوں سے کی ایمپلیمنٹیشن جب نہ ہو تو عدالتوں سے بھی ایک طرح سے وہ اتر جائے گا ان کا اعتماد یہ نہیں ہونا چاہیے کسی ملک میں اچھا علی زفر صاحب یہ بتائی گا کہ اگر جیسے واقعات ہوئے حالیہ اگر پارلیمنٹ پابندی لگا دیا ہے جیسے کہ بھی توہینے پارلیمنٹ کا قانون کی ہے تو ایسی صورت میں عدالت اس فیصلے میں تو عدالت میں چیلنج کیا جا سکتا ہے جبکہ اگر پارلیمنٹ کا یہ فیصلہ ہے اور پابندی لگانے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے سیاسی ملکہ جی دیکھیں پاجہہ تک پارلیمنٹ کا سوال ہے ان کی قانون تو ایک بل کے صورت میں تو آیا ہے کنٹیمٹ آف کورٹ کا لیکن میری نظر میں وہ ذرا مشکل قانون ہے وہ آرٹیکل سیونٹین اور جو ہمارے بنیادی حقوق ہیں آئین میں جتا ذکر ہے ان کے خلاف لگتے ہیں پرائیما فیشا اور ہو سکتا ہے کہ وہ بھی کل کو چیلنج ہوں اور وہ کل ادم قرار دے دیں میں ایک چیز میں ذکر ضرور کرنا چاہوں گا ایک کنفیوجن ہے بہت سارے لوگوں کو اور پارلیمنٹیرینز کو بھی ان کا خیال ہے کہ پارلیمنٹ جو بھی قانون بنائے عدالت کا کوئی اختیار نہیں کہ اس قانون کو وہ کل ادم قرار دے لیکن ایسی بات نہیں بلکہ آئین خود ہی کہتا ہے کہ اگر پارلیمنٹ آئین کے خلاف کوئی قانون بنائے گا تو پھر وہ عدالت جو ہے وہ اس کو کل ادم قرار دے سکتی ہے اور جب سے پاکستان بنا ہے تب سے ہزاروں کا قوانین ہیں جن کو عدالتوں نے عدالتوں میں چیلنج ہوئے ہیں عدالتوں نے ان کو کل ادم قرار دیا ہے اسی بیسز پر تو یہ کوئی اس کو آپ پارلیمنٹ کا یا عدالتوں کا تصادم نہ سمجھیں یہ ایک روٹین میٹر ہے اور آئین کے بالکل این مطابق ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے چیف جسٹس ہے سپریم کورٹ میں آپ کوئی غمغصہ نظر آتا ہے؟ یہ دیکھیں سپریم کورٹ بڑا تحمل سے کام کر رہا ہے اور بلکل آج چیف جسٹس صاحب نے درست فرمایا تھا کہ ہم جو کام کر رہے ہیں انصاف دینے کا عوام کو وہ ایک طرح سے ڈیوائن ہم جو احکامات ہیں ان کے اوپر ابن درامت کر رہے ہیں اور ہم تحمل سے ہی سنیں گے ہم اپنے آپ کو نہ تو وہ دیبرداج دکھاتے ہوئے نہ تو ہم اپنے آپ کو غصہ دلوائیں گے نہ ہم کسی سے نراز ہوں گے ہمیں پتا ہے لوگوں نے بہر کیا کیا ہے ہمیں پتا ہے پارلیمنٹ میں لوگ کیا کر رہے ہیں لیکن ہم پھر بھی اپنا تحمل سے قوت برداشت دکھاتے ہوئے ہم آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کریں گے تو میرا خیال ہے یہ ایک درست پالسی ہے ہمیں بھی پیشنٹلی اپنا قوت برداشت دکھاتے ہوئے اپنی بحث پیش کرنی چاہیے عدالتوں میں تاکہ عدالتیں فیصلہ کر سکیں جو آئین اور قانون کے مطابق ہے اور الٹیمیٹلی یہی ہونا چاہیے اچھا سر ہر گزرتے دن کے ساتھ جو کلاری ہیں اپنی کپتان کا ساتھ چھوکتے جا رہے ہیں یہ ایسا اچانک کیوں ایسا ہوا ہے کہ آپ کے اپنے ہی بڑے بڑے لیڈرز ہیں وہ حضر اعتماد کر رہے ہیں میں خیال ہے عمران خان صاحب نے اس کو صحیح ٹرم دیئے ہے اس کی کہ فورسٹ ڈائیورس فورسٹ ڈائیورس یعنی کہ زبردستی کر کے کسی سے طلاق لینا تو یہ میں خیال ہے وہی فریز اس کے اوپر لابو ہوتا ہے اس قسم کی سیچویشن پہ بیرسٹر آلی زفر سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ عدالت نے چودہ مئی کو انتخابات کرانے کا حکم دیا تھا چودہ مئی کو انتخابات نہیں ہو سکی عدالت میں اس وقت ٹیکنیکی بحث ہو رہی ہے ساتھ ہی کہا کہ عدالت نے تمام جماعتوں کو نوٹسز دے دیئے ہیں ماضی میں سپریم کورٹ کہہ چکی ہے کہ آپ کسی سیاسی جماعت پر پابندی نہیں لگا سکتے ماضی میں جماعت اسلامی پر پابندی لگانے کی کوشش کی گئے عدالت نے تمام جماعتوں کو نوٹسز دے دیئے ہیں اور اس وقت ٹیکنیکی بحث عدالت میں ہو رہی ہے علی زفر سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے مشکل وقت کبھی ایک سے نہیں رہتا علی زفر سپریم کورٹ